اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیس علی میر امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے دنیا کے جس کونے میں ہوں گے ایسے عورت کے ساتھ بچے جائنے چاہیے جو عورت تو خود کا خیال نہیں رکھ سکتی اور خود کی تربیت اچھی نہیں رکھ سکتی بچوں کی تربیت کبھی بھی اچھی نہیں کرے گی میں خود کہوں گی کہ اگر اس مرد کی واہت سنجھے اس انسان کے واہت سنجھے اور اس کے بچوں کو واپس لیا جائے اس عورت کے پاس نہیں چھوڑنا چاہیے جو یہاں رہا کے اس کی تربیت نہیں چھڑی کر وہاں جا کے نام حرم کے پاس گئی ہے اپنے بچے لے کے گئے ہیں ناؤس بللہ اس کے نکامیں ہوتے ہوئے پہلی بات ہے اسے جانا ہی نہیں چاہیی تھا لیکن وہ اس کا کیوں گئی ہے کیا گئی ہے کیا مسئلہ ہے لیکن بچے واپس آنے چاہیے بچے ہمارے ہیں بطلق ہمارے عمام کے ہیں یہاں ہماری قوم کے ہیں وہ ناؤس بللہ ایسی عورت کو مجھے لگتا ہے سرحام فاسدی دینی چاہیے تاکہ باقی عورتوں کو بھی ایک پیغام ہو کے نیکس ٹیم اگر وہ ایسے کوئی سٹیپ لے بھی رہ تو وہ سوچیں کہ اگر ہم اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر کوئی عورت ایسا سٹیپ سوچے بھی تو اس کو یہ چیز یاد ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے یہ جب شوہر ہی پاکستان نہیں تھا تو اس کو مارتا تھا کہ کول پہ مارتا تھا کول پہ پیٹتا تھا سوچنے والی بات ہے شوہر پاکستان میں نہیں ہے کول پہ اب اتنی اڈوانس نہیں میری ٹیکنالوجی کہ کول پہ مار پیٹ بھی ہوتا ہے وہ عورت گلت ہی بول رہی ہے مجھے لہاں تک لگتا ہے بلکل نہیں صحیح ہوا نا وہ ایک مرد ایک عورت کے لیے گیا اپنے بچوں کے لیے گیا اس کو حفاظت دے کے گیا ٹھیک ہے امانت کے طور پر چھوڑ کے گیا اور اس نے ہی مانت میں خیانت کیا تو غلط ہے نا یہ اس کے ساتھ مرد کے ساتھ غلط ہے کہ وہ کس کے لیے گیا تھا پاکستان سے باہر ماں جا کر دن رات روزی روٹی کمارا کس کے لیے کمارا اپنے لیے کمانا ہوتا تو وہ یہاں بھی کمالے تھا یہ میں میں آپ کو بیسیکلی واہ بتاؤں گی زیادہ تر یہ جو پب جی گیمز اور یہ جو انٹرنیٹ ہے اس نے کام خراب کیا ہوئے میں سپیشلی اپیل کرنا چاہتی ہوں کومت سے یہ جو فضول سی اپس ہیں جن سے لوگ پاغل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو مطلب جب آپ میریڈ ہو آپ بی بی بچوں میں رو اپنے اپنے تک رو یہ پب جی کھیلنے کا اور وہاں فینڈز بنانے کا توکر ہمارے اسلام میں جو چیز ہے ہی نہیں اس کا نا شادی سے پہلے ہیں نا شادی کے بعد میں جب اسلام میں جو چی تھی بچی بلکل بھی نہیں ہے بچوں کا کہہ سکتے وہ بہت سمجھدار ہے تب ہی گئی ہے اتنے دیر سے اس کے ساتھ کونٹیکٹ میں تھی اس لڑکے کے ساتھ کچھ چل رہا تھا تب ہی گئی ہے ورنہ کوئی اپنے پوری لائف کو حیل کر کے نہیں جاتا کہیں ایسی محبت کا کیا فائدہ ایسی محبت مطلب کون اکسپ کرے گا ایسی محبت کو کہ چار بچے ہیں وہ جو لڑک جس لڑکے کے پاس چار بچے اکسپ کر لے گا کب تک رکھے گا ایک دن رکھے پر تیسے دن کون بچے سمالے گا بچے تو رول گے نا ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے عورت کا کیا عورت کو وہ چھوڑ دے گا اس کو اب لگ گئی ہے اس نے اس کو چھوڑنا دوسرا کو اس سے زیادہ پیار کرنے والے ملے گا اس کے پاس چلی جائے گی زیادہ اٹینشن کیر کہیں سے ملے گی وہ وہاں چلی جائے گی جب ایک جگہ اپنے شور کو چھوڑ کے جاسکتے تو کسی کو بھی چھوڑ کے جاسکتے ہیں میں تقریبا پچھلے دو سال سے سیما کو جانتا ہ اور بہت زیادہ طریقے سے جانتا ہوں سے میں نے ابھی آپ کو میسیج کے پڑ جائے ہیں بہی ہم نہ کھیل تھے پب جی ہم نہ کھیل تھے پب جی ہم نے بہت زیادہ پب جی گرے تھا میں بہت زیادہ پب جی مجھے بھی شوکتہ کھیل لے گا تو پب جی بہاری دوستی ہی یعنی کہ دو تین ہم نے گیمز ہی کھٹی کے لی 2 4 5 2 ہی کھٹے کے لیے آی ہی کھٹے کیلتے ہی اس نے مجھ سے نمبر مانگ گا اچھا میں نے کھا ٹھیک ہے اچھا میں دے دی د دوستی وغیرہ ہی واتسپ پہ آگے دوستی وغیرہ ہی اور جو بادشاہت ہونے شروع ہوگی تو ہم نے پھر ڈیسائیڈ ہی مل کے کہ ہم ریلیشن میں آجاتے ہیں سر جی آگے سننے تو صحیح اس نے تو مجھے شادی کے وادے بھی کی ویسے جب میں نے بھی آپ کو پڑھائے ہیں سر وہ پنجاب کیا وہ مجھے کہتی بس آب ویڈ کرو میں لہورا آرہی ہوں اپنا سامان لے کے یہ وہ میرے پا اتنے تولے سونا ہے میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی میں آپ کیا بتا ہوں آپ بہت زیادہ پاگل ہے وہ ہمارے سے پب جی وغیرہ کھیلتی تھی اب اس کا انڈیا جانے کا کیا سین ہے کیا مقصد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس کو رگ رگ سے جانتا ہوں آپ کو بتایا تھا اسے گیم کا بہت زیادہ کریز ہے اسی طرح سے کرکٹ کا بہت زیادہ کریز ہے کرکٹ کا بہت بہت جنونی حد تک وہ کرکٹ کو جاتی ہے وہ مجھے وہ کبھی کبار سائکو لگتی تھی اپنی باتوں سے یہ کسی وہ گیمز کو کریزی تھی گیمز کے پیچھے اب مجھے پتہ ہے وہ کس مقصد کے لئے گئی ہے وہ گئی ہے سر جی ورلڈ کپ دیکھنے مقصد مقصد ہے وہ شکل دیکھے ہی ہوگی تو پریشان ہوگی ہوگی دیکھ کے اس کو ڈل لگ گیا ہوگا یا تو تمہیں ہوگا نہ میں کون ہو یہ کسی کی نہیں ہے میں سب سے پہلے انڈیا ہمارا جو بھی ہمارے معاملات ہیں ہمارے دشمن ہیں جو بھی ہمارے چل رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہیں لیکن میں سب سے پہلے آپ کو لوگوں کو ایک جو ہے چیز بتاؤں گا خدارہ خدارہ آپ اس لڑکی سے پیچھے رہے آپ اسے نہیں جانتے یہ ابھی پاکستان چھوڑ گئے گئی ہے سارے زندگی سے پاکستان پاکستان کو بدنام کر رہی ہے کہ سچین تندلکر کی ویسے اس نے سچین نام کے لڑکے سے کی ہے وہ جو بھی کی ہے لیکن سچین صاحب میں آپ کو پہلے چیز میں آپ کو کر دوں کہ وہ لڑکی دھوکا دے سار میں پتاہاتا ہوں موسا آریف اور وہ کون تھا اسلم اور سیان یہ چار لڑکے تو مجھے میں نے اپنی کانی پتہ ہے مجھے سوری سوری کہہ کے پر دوبارہ میرے پاس آجاتی تھی کہ ساتھ سر جی گیم کھیلتی تھی کہ کتنی دفعہ انسے بات کرتی پکڑی وہ صرف ورلڈ کپ ہے اسے کیا کہوں اتنی وہ دینی ونتی ہوتی تھی کہ میں تو نمازے پانچ وقی ایسے ویسے صرف کرکٹ کی ویسے گئی ہے بہت ایسے جھوٹ بولتی ہے کہ آپ پچان نہیں نہیں سکتے اس کے کافی دوست تھے کافی درامے کھیل رہی تھے لوگوں کے ساتھ وہ بچپن سے میں جانتی ہوں وہ دیکھ رہی ہے مجھے جو خود ایسا کر سکتے بچوں کو بھی وہی سکھائے گی جو انسان خود جیسی ماں ہوگی ویسے بچے ہوں گے ہزاروں تھے ایک کے ساتھ اس نے کئی درامے کی ہیں تو ہزاروں کے ساتھ کیا کیا ہوگا جی میں سیما کی بچپن کی دوست ہوں وہ ایسا پہچانے کی زمین پاؤں کے نیچے سے نکل جائے گی سب سے زیادہ وہ پسند ہے یہ کرتے ہیں کرکٹ پپشی اتنی زیادہ نہیں کرتے جتنی یہ کرکٹ کو کرتے ہیں بہت بڑی سیکو ہیں بہت بڑی سیکو ہیں گیم کے لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دھوکے باز ہیں جو ہمارے دین پہ بات آئی ہے اسی لیے میں اس کے خلاف وہ جو دھوکہ کاری ہے پاکستان کے ساتھ اور ہندو کے ساتھ بھی کر رہی ہے اسی لیے میں اس کے خلاف ہوں مسلمان کو چھوڑ کے وہ ہندو بن گئے یہ ہندو علاوہ کچھ اور بھی بن سکتی ہے جو اپنے مسلمان کے ساتھ دھوکہ کر سکتی ہے اور کسی کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتی ہے جب اپنے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور یہ مذہبہ اس نے چینج کیا وہ بھی چینج کر کے اور بھی کئی چینج کرے گی وہ پیار ہر کسی سے ایسے ڈراما ہر کسی کے ساتھ ہے وہ شتانی ذین ہے اس کا کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ وہ شتانی ذہن بچپن سے میں جانتی اس کا اس کے کافی دوست تھے کافی ڈرامے کھیر رہی تھے لوگوں کے ساتھ وہ بچپن سے میں جانتی ہوں وہ دیکھ رہی ہے مجھے جو خود ایسا کر سکتے وہ کسی کے ساتھ بچوں کو بھی وہ ہی سکھائے گی جو انسان خود جیسی ماں ہوگی وہ ایسے بچے ہوں گے ہزاروں تھے ایک کے ساتھ اس نے کئی کئی ڈرامے کی ہیں تو ہزاروں کے ساتھ کیا کیا ہوگا اسے کہیں بھی نہیں سکون آئے گا وہ بغیرت ہے تھی اس نے کہا تھا کہ میں جا رہی ہوں کہ میچ دیکھنے وہ دیکھنے جا رہی اس کے بعد یہ نہیں بتا تھا اس نے ادھر جا کے بھی یہ ڈراما کرنا تھا انڈیا میں ہاں جی میں سب کچھ جانتی بچپن کی سہیلی ہوں اس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلم ہیں اس کے ذین میں تو ایسا کوئی ہے یہ نہیں تھا کہ میں مسلم ہوں اب پہلے مسلم بنی ہوں ہندو بنی ہوں کچھ بھی کر سکتی ہے وہ بہت بڑی دھوکے بازے ٹھیک ہے ادھر سے کہہ کے گئے کہ میں کرکٹ میچ دیکھنے جا رہی ہوں ادھر جا کے اس نے وہ شادی وغیرہ کیے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے دھوکہ کر رہی ہے جیسے ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ادھر بھی دھوکہ کرے گی پکا چھوڑ دے گی جو اپنے ہسپنٹ کو چھوڑ سکتی ہے وہ کسی کو بھی کیا سمجھے گی بہت زیادہ پیار کرتا تو اسی لئے ادھر پردیس میں جا کے اس کے لئے محنت کر کے اسے بھیجتا ہے یہ جو بغیرت ہے وہ گیموں پر پیسے لٹا رہی ہے اس کے یہ نہیں پتا کہ میرے ہسپنٹ کی محنت کی کمائی ہے کیسے کہ وہ کر رہا ہے ادھر محنت نشے تو کرتی ہے پر زیادہ یہ سگرٹ کا نشہ زیادہ کرتی ہے زیادہ وہ سگرٹ پیتی ہے زیادہ اس کا نشہ یہی ہے تو میں تو کہتی ہے اللہ اس کا کھانا خراب کرے بیڑا گرک کرے اس کا ہمیں جو ہے نا کہ ہم اسلام کی جو ہے نا کہ ہمیں عزت کرتے ہیں سچا آپ نہ اس سے بچ جائیں وہ بہت بڑی دھوکے باز اور فراد ہے میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں تو آپ کے لئے یہی بہتری ہے آپ ان سے دور ہی رہیں دھوکے باز ہے آپ کو دھوکہ دے گی ٹھیک ہے جو اپنے ہسپن کو دھوکہ دے سکے گی وہ اپنے دین کو بھی دھوکہ دیا ہے ہسپن کو دھوکہ دیا ہے تو یہ کیا چیز ہے اسے بھی دھوکہ دے گی اس کے گھر والوں کو بھی دھوکہ دے گی وہ کسی کی بھی نہیں ہے نہ پہلے تھی تو نہ آپ ہے میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی کیونکہ یہ نام سے نہیں وہ شکل سے ہی پہچان لے گی مجھے نام اتنا ضروری نہیں ہے جتنا وہ مجھے شکل سے پہچان لے گی اس کا شیطانی ذین گیموں کے ساتھ ہی ہوا ہے وہ بہت بڑی سیکو تھی چھوٹی موٹی نہیں سیکو تھی بہت بڑی سیکو تھی وہ سو حرامی وہ ایک حرامی ہے جانے دو اس کے پاس اسے بھی تو پتا چلے نا کہ جیسے دین بدلا ہے آپ اس نے تو ہمیں تو تکلیف ہوگی ہمارا دین ہے ہمیں تو دین سے بہت پیار ہے اللہو ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہو ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھی